یوگی کے یوپی میں انکاؤنٹر کی ایسی جھڑی لگی ہے کہ پوچھئے مت ایک ہی دن میں صوبے میں سات جگہ اپرادیوں پر پولیس کی گولیاں برسیں پولیس کے ایکشن کی رفتار سے یوپی میں کریمنلز تھررا گئے ہیں یہ اروند یادو ہے یوپی کے آزم گرزلے کا پرانا ہسٹری شیٹر جیل سے یہ زمانت پر باہر تو آ گیا لیکن باہر اس بات کا ڈر ستانے لگا کہ جیل کے اندر جان زیادہ حفاظت میں تھی اسی لئے پہنچ گئے پولیس کے پاس سرینڈر کرنے کے لئے آج وہ کوتوالی میں ابھی پانچ بجے اسپیکٹر صاحب کے سامنے آیا ہے اور اس نے اپنے اسلاح پیس کرتے ہوئے اسپیکٹر کوتوالی سے کہا ہے کہ یہ ایک دنانہ اسلاح میرے پاس بڑا ہے اور میں اس کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اور میں اب رات کی دنیا سے دور جانا چاہتا ہوں سی ایم یوگی کے انکاؤنٹر پولیسی کا ہی نتیجہ ہے کہ یہ جناب دورے دورے خود ہی ہاتھ جوڑ کر تھانے پہنچ گئے اس التجا کے ساتھ کہ صاحب گرفتار کر لو جو چاہے وہ سزا دے دو بس گولی مت مارنا اس کا تو یہی کہنا ہے کہ ہماری عمر بہت کم ہے اور ہمیں بہت زندگی جینا ہے اس اپلاد کی دنیا میں لکھت رہے کہ آگے ہمارے ساتھ کچھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے کیونکہ سب سے ہم مدارہ پانا چاہتے ہیں اور اسی لیے آج ہم اس کے پرپورٹ والی میں آنے ہیں اور اپنا اسلاح جو اس کا کہیں اس کے پاس نہ ہوگا وہ اسلاح نہیں ہے اب یوگی کے یوپی میں کریمنلز کا بس یہی ترانہ ہے کہ جیل میں ڈر نہیں لگتا صاحب جیل کے باہر ڈر لگتا ہے حالانکہ اپرادیوں کے دلوں میں یہ ڈر بہت ضروری ہے تب ہی تو اپرادوں پر لگام لگ سکے گی راکیش کمار ورما آزمگرڈ جنمن ٹی وی